اوزبال ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی دیر سٹوڈنٹس ہار یو ای ہوپ ڈیو آر فائن ڈیر سٹوڈنٹس میں نمی شاہر بٹی اینڈ یو آر واشنگ شاہر بٹی یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں آج ایک سٹوڈنٹ نے میرے سے کوئیسن کیا کہ سر میں نے دو ہزار انیس میں پی ایسی کی ہے تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو امپروو کروں دیکھیں بیٹا جو امپروومنٹ کے جو روڈز اور ریگولیشن ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں امپروومنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے ریزلٹس آتے ہیں چاہے وہ بی اے ہے بی ایسی ہے ایم اے ہے ایم ایسی ہے تو اس کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیکسٹ ایڈمیشن جاتا ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ایڈمیشن سینڈ کرنا ہوتا ہے مطلب کہ آپ کا جو ہے وہ ریزلٹ آیا ہے اور اس میں آپ نے آپ کو پتا چلا کہ اس کے پارکس جو ہے وہ کم ہیں تو آپ نے جو آگے ایڈمیشن جا رہے ہوتے ہیں چاہے وہ سپلی کے ہیں یا اینویل کے ہیں تو آپ نے وہ ایڈمیشن جو ہے امپروومنٹ کا آپ نے بھیجنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوزار انیس میں بھی یہ بی ایسی کیا ہے اور اب آپ کو جا کے خیال آیا ہے کہ میرے مارکس کم ہیں تو میں ان کو ایمپروو کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو یہ اتنا پھر بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے یونیورسٹی اس طرح جو ہے وہ ایمپروومنٹ کا ایڈمیشن جو ہے نو اس کو ایکسیپٹے نہیں کرتی ہے ایمپروومنٹ صرف فریش کینیڈیٹس کے لیے فریش کینیڈیٹس ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ریزلٹس آئے ہیں اور آپ نے فوری ریزلٹ دیکھا ہے اور آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ مارکس کم ہے تو آپ نے ویڈن ون ایئر ٹھیک ہے یا جو ایڈمیشن جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے ایمپروومنٹ کا جو ایڈمیشن ہے وہ آپ نے بھیج دینا ہے یہ دو سال کا جو بیچ میں گیپ آ گیا ہے کیونکہ دوہزار انیس اور اب جو ہے وہ دوہزار بائیس ہے تو اب آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار کیے گا اللہ حافظ